دوستو اس ویڈیو کے اندر فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کیلئے ہم لوگ کانورسیشن کریں گے بٹو سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں فنانس مارکٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور دیمیٹ یا ٹریڈنگ کاؤنٹ اگر آپ کو اپن کرانا ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے دیکھیں ایمیزون نے شروع شروع میں ایک گلتی جروچ کری تھی یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے ہر کسی کو پتا ہے کہ 49% کی صداری فیوچر کوپن کے اندر خرید کر کے انڈریکٹلی وہ فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کے اندر بھی ایک شیئر ہولڈر کے روپ میں جانا جانے لگا لیکن اسی چیز کو لے کر کے تو لڑائی تھی یہی تو بات ساری کوٹس نے سارے الگ الگ انسٹیوشنز نے ثابت نہیں کر پائے کہ فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ اپنی جگہ پوری طریقے سے گلت ہے کمپٹیشن کمیشن آف انڈیا بیچ میں انڈپینڈنٹ جانچ کرنے کے لیے اس ڈیل کو لے کر کے یا ایمیزون کو جو اپروہل ملا تھا اس کو لے کر کے سسپنٹ کر دیا تھا لیکن اس کا بھی ابھی تک کنکلوجن نہیں آیا پوری طریقے سے 100% کہ ایمیزون اپنی جگہ گلت ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ ایمیزون کی طرف سے انڈاریکٹ طریقے سے فیوچر ریٹیل میں گھسنے کی کوشش کری گئی جس کو لوگوں نے پروف نہیں کر پائے لوگوں نے صاف صاف 100% شیورٹی کے ساتھ یہ نہیں بول پائے کہ ایمیزون تم گلت ہو لیکن دوستوں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو کچھ بھی ہوا لڑائی گھما فیرا کے اسی جگہ سے شروع ہوئی جس کی وجہ سے آس فیوچر ریٹی لیمیٹیڈ بینکرپسی کے گھار پر کھڑا ہے لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہوا کہ ایمیزون کو سیدھے سیدھے پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ بول دینا کہ تمہاری وجہ سے سب کچھ چوپٹ ہوا ہے لیکن یہ بھی تو ایک سوال اٹھتا ہے یہ بھی تو ایک کوششن اٹھتا ہے کہ ایمیزون اپنے جگہ اگر گلت تھا تو ایمیزون کو اتھارٹیز نے صاف صاف کیوں نہیں کہا کہ ایمیزون تم گلت ہو تمہاری انٹری گلت طریقے سے تھی تم ایف آریل کے سٹیک ہولڈر نہیں ہو تم کیوں گز گئے اس کے اندر آپ کی انٹری کرنے کا طریقہ غلط ہے کسی نے ہمت نہیں کری کوئی بھی آثورٹی نے صاف صاف طریقے سے ایمیزون کو غلط ثابت کرنے کی تو اس بیچ میں یہ بھی تو بولا جا سکتا ہے کہ فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کے اندر اس کا مطلب کی ایمیزون ایک سٹیک ہولڈر تھا اگر ایمیزون ایک سٹیک ہولڈر تھا تو اس کا حق بنتا ہے اس کا رائٹ بنتا ہے کہ فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کی کسی بھی ایسٹ کو کسی بھی طریقے سے ایلینیٹ کرنے کی کوشش کری جائے گی تو وہ اس کے اوپر آواز اٹھائے گا بتائیے ہاں کی نہ اٹھائے گا نا اٹھائے گا نا تو دوستو اگر ایسا ہے تو ایمیزون نے ابھی ریسنٹلی ایک لیٹر کے مادیم سے ربی آئی کو لکھا ایس سی بھی کو لکھا انسی بھی اسی کو لکھا انسیٹوشنز کو لکھا تاکہ وہ ایف آر ایل کے ایٹھ تھڑی فائیف فلیکشپ سٹورز کو ایلینیٹ جو کیا گیا ہے اس کو روک سکے اس کے اوپر کاروائی کروا سکے انہیں کیا غلط ہے بتائیے اب یہاں پہ ایک لیٹسٹ اپریٹ یہ آئی ہے دوستو کہ فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کے جو انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے صاف سب یہاں پہ الیگیشنز فیوچر ایمیزون کے اوپر ہی لگا دیا کہ آپ سیلف سرویسنگ ایکٹ کر رہے ہو فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے اور صرف اور صرف یہ آپ کا ایک دکھاوا ہے کیونکہ آپ فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کے ایسٹس کو ایک دم کوڑے کے بھاو میں سستے سے سستے بھاو میں خریدنا چاہتے تھے لیکن آپ کو ملا نہیں اور نہیں ملا تو آپ فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کو بینکرپسی کے کنارے پہ لیا کے کھڑا کر چکے ہو اور اب اوپر اوپر یہ ایک لیپ لگا رہے ہو سٹیک ہولڈرز کو بے وکوف بنانے کے لیے کہ آپ فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کے سٹیک ہولڈرز کے لیے اور اس کے کرڈیٹرز کے لیے کافی ایک بھگوان ثابت ہو رہے ہو ان کے لیے آپ لڑنے کے لیے سامنے آ رہے ہو یہ میں نہیں بولنا وایسا امیزون کے انڈیپنڈنڈ ڈیریکٹرز کی مائنڈ گیم دیکھی جران کی مائنڈ گیم دیکھی ایک دن پہلے کچھ دن پہلے ہفتے پھر ڈیڈ پھر پہلے امیزون نے الگیشنز لگایا تھا کہ فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کے انڈیپنڈڈ ڈیریکٹرز اور کشور بیانی فیوچر گروپ یہ پورے کے پورا جو پوری فیملی مل کر کے یہ 835 سٹور ایون بینکس بھی مل کر کے 835 سٹور فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کے ریلائنس ریٹیل کو ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں اس کو لے کر کے فیوچر ریٹیل کے انڈیپنڈ ڈیریکٹرز کا سب سے بڑا آت اس الگیشن کے جباب میں انڈیپنڈ ڈیریکٹرز کا کہنا ہے کہ ایمیزون اپنے اس ایکٹ کو چھپانے کے لیے یا ایمیزون اس کے اسٹیک ہولڈرز کو امپریس کرنے کے لیے کام کر رہا ہے لیکن ایک بات بتاؤ یہ کیا لوجک ہوتا ہے اگر کسی بھی ایمیزون کو غلط نہیں ثابت کر پیا کہ وہ فیوچر ریٹیل کے اندر اسٹیک ہولڈر ہے اس کو کسی نے غلط نہیں پرک کروایا تو اس کا مطلب کیوں ہے اگر ہے تو اس کا حق بنتا ہے یہ کوششن اٹھانے کا حق بنتا ہے اور کوششن اٹھا رہا تو اس میں غلط کیا کر رہا ہے اب یہاں پہ یہ بھی بتا گیا ہے انڈرپرنٹ ڈائیکٹرز کی طرف سے الگیشن لگایا گیا کہ ایمیزون کی طرف سے جو لیڈرز لکھے گئے ہیں بیک ٹو بیک یہ کسی بھی سٹیک ہولڈرز کو کسی بھی طریقے سے موٹیویٹ نہیں کرتے تو کیا موٹیویٹ کرتا ہے کیا موٹیویٹ کرتا ہے کیا فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کو بینکرپسی پروسیس فائلنگ کرانا یہ موٹیویٹ کرتا ہے کیا ریلانس کو 835 stores دے دینا یہ موٹیویٹ کے 835 stores alienate کیا گئے ہیں transfer نہیں کیا گئے تو پھر آپ جباب دیجئے کی کس طریقے سے ریلانس ریٹیل نے آپ سے چھن لیا آپ سوال جواب کرنا چاہیے آپ سوال جواب کر ریلانس سے آپ اکاونٹنگ دیجئے اس چیز کی آپ SBI نے آپ سے کہا تھا سب نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کو لے کر اپنا جواب دیجئے کیوں ایسا ہو گیا بینہ اپنے stakeholders اور بینہ کسی بھی creditors کی میٹنگ کی بینہ ان کو inform کی آپ نے چھپکے 35 stores کیسے transfer کرا لیے کیا یہ سوال نہیں اٹھتا independent directors کی ایک بہت بڑی mind game ہے اور امیزون کے امیزون کا حق نہیں ہے future retail limited کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے خلاف لڑنے کے لیے اگر ایسا کر رہا تو stakeholders کے favor میں کر رہا کیونکہ وہ خود ایک largest share holder ہے باقی جو retail investors ہیں future retail کے ان کے comparison میں Amazon تو ایک بڑا بڑا ایک investor ہو گیا کیونکہ اس کے پاس 49% کے stake تھی future coupon کے اندر جس کے اندر وہ 3% کے سداری اون کرتا افارل کے اندر اپروکسیمیٹلی مجھے exactly data یاد نہیں تو ایٹلیسٹ عام انیویسٹر سے بڑا ہوا تو اس کا حق ہے جیدہ دور تک واج اٹھانا اوپر تک واج اٹھانا اور ایسا کر رہا تو اس میں گلت کیا کر رہا ہے مجھے لگتا ہے amazon جو کچھ بھی کر رہا صحیح کر رہا ان لوگوں کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے اگر amazon صحیح نہیں کر رہا تو آپ صحیح کر اپنے کر اپنے کر گے کو لو آپ واپس لو یہ آپ حق بنتا ہے آپ کی پروپرٹی کو اس نے کیسے چھن لیا اور آپ کے پاس قرائے دینے کے لئے پیسہ نہیں تھا تو آپ اپنے 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 میٹنگ بلاتے آپ سب کو انفرم کرتے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا آنے والے دن میں فیوچر ریٹیل کے ایسیٹ کو ان کے سٹورز کو ریلائنس ایک وائر کر سکتا اس طرح کے خطرہ اگر ایسا آپ بتاتے تو شاید کوئی جواب جرور ملتا 100% ملتا بٹ آپ نے بتایا نہیں بینا بتائے آپ نے اس طرح سے گیم کھیلا ہے دوستو آپ کو کیسا لگتا ہے کومنٹ بوکس میں بتائیے ملتے ہیں نیکسٹ انفرمیشن کے اوپر چرچہ کرتے ہوئے تب تک ہم نا لکھیں take care